بسم اللہ الرحمن الرحیم درس تفسیر قرآن بنا میں سخاوت القرآن درس نمبر 133 آیت نمبر 88 سورہ عراف نوہ پارا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملع الذین استکبروا من قومه لن نخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معکا من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال ابلو کنا کارہین قد افترینا اللہ کذبا انعودنا فی ملتکم بعد اذ نجان اللہ منها وما یکون لنا ان نعود فیها اللہ ان یشاء اللہ ربنا واسع ربنا كل شئین علما اللہ توکلنا ربنا افتح بيننا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَانْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَقَالَ الْمَلَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِ إِلَّا اِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعِبًا إِنَّكُمِ ذَلَّ خَاسِرُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَافِمِينَ برادران وخاہرانی ایمانی بسم اللہ سے بناس تک سخابت القرآن کے نام سے الیکٹرونیکلی شروع ہونے والی تفسیر قرآن کا جو سلسلہ دروس کی شکل میں ہے اس کا آج درس نمبر 133 ہے اور آج نمے پارے سے یعنی سورہ مبارکہ آعراف کی آیت نمبر 88 سے ہم درس کا آغاز کر رہے ہیں آج کے درس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ شعیب کی قوم کے باغی لوگوں نے متکبر لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین سے اور ان کے چاہنے والوں کو نکالنے کی دھمکی دی اور کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعِبُ اے شعیب ہم ضرور تمہیں اس بستی سے نکال دیں گے حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ہم تمہارے مذہب سے نفرت کرتے ہیں یعنی جو میں اور میرے چاہنے والے ہیں انہوں نے کوئی بات نہ مانی بالآخر جب ان کا ٹائم تمام ہو گیا توبہ کی محلت کا تو فَا خَزَتْهُمُ الرَّجْفَتُوْ ان کو ایک زلزلے نے آکے لے لیا فَاسْبَهُ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ اور وہ اوندھے موں پڑ گئے تباہ و برباد ہو گئے جنہوں نے شعیب کی تقزیب کی انہیں کچھ نہ ملا اور وہ گھاٹے بالوں میں شمار ہو گئے شعیب چل دیئے ان کے پاس سے یہ کہہ کر کہ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ میں نے اپنے رب کی جو رسالت تھی یعنی میسج تھا پیغام تھا وہ میں نے پہنچا دیا ہے وَنَسَحْتُ لَكُمْ اور تمہاری خیر خواہی کر لی ہے فَكَيْفَ آسَا عَلَى قَوْمٍ کَافِرِينَ میں کیسے افسوس کروں اس قوم پر جو کہ کافل قوم یہ پڑھ لیں اس کے بعد اگلے صفحے کی طرف بڑھتے ہیں قَالَ الْمَلَغُ الَّذِينَ مَلَعَ شاہ صاحب کہتے ہیں مَلَعَ لَشْكَرْ مَلَعَ کہتے ہیں ویسے پر ہونے مثلا آپ کہتے ہیں الْعَبْدُ الْفَقِيرُ المَمْلُوُّ بِالْتَقْسِيرُ مَمْلُو یعنی بھرا ہوا یہ گلاس بھرا ہوا ہے اس کو کہیں گے مَلَعَتُ الْقَاسُ میں نے اس گلاس کو بھرا ہے تو مَلَعَ بھرنے کو کہتے ہیں مَلَعَ قَالَ الْمَلَعُ یعنی بھرے ہوئے زیادہ لو جم گھٹا لشکر قَالَ الْمَلَعُ الَّذِينَ اسْتَقْبَرُ مِن قَوْمِ ہی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے وہ لوگ جو متکبر تھے ان کے گروہ نے کہا کیا کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعِبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ اے شویب ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے مدین سے اور ان کو بھی نکال دیں گے جو آپ کے ساتھ مومن ہیں آپ کے ساتھی ہیں مِن قَرِيَتِنَا ہم اپنے قرِيَة سے قرِيَة کا نام ہے مدین اَوْلَ تَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ہاں اگر تو ہمارا مذہب قبول کر لے وہ نابطول میں کمی کرنے والا بن جا شرک کرنے والا بن جا تو ہم تجھے معاف کر دیں گے قَالَ عَوَلَوْكُنَّا كَارِحِينَ تو شویب علیہ السلام نے کہا ہم اگر جہ تمہارے مذہب سے بہت ہی نفرت کرتے ہیں اس کے باوجود بھی تم یہ چاہ رہے ہو ہمیں دعوت دینا ہم تو تمہارے مذہب سے آل ریڈی بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ قَذِبًا مَعَذَ اللَّهِ جب تمہارے باطل دین سے خدا نے مجھے نجات دی قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ قَذِبًا اس کے بعد بھی اب اگر ہم تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو تب تو ہم نے خدا پر جھوٹ باندھا یعنی اگر میں باوجود نبی ہونے کے نعوذ باللہ یہ فرض محال نہیں ہوتا سمجھانے کے لئے ہے اگر میں پلٹ جاؤں تو گویم ہے اور میرے چانے والے اللہ پر جھوٹ باندھیں اگر تمہارے مذہب کی طرف ہم پلٹ آئیں بعد اس کے اللہ نے ہمیں نجات دی اس مذہب سے اس ملت سے وَمَا يَكُنُوا لَنَا أَنَّعُودَ فِيهَا إِلَّا يَشَعَا اللَّهُ رَبُّنَا اور ہمارے لی باستے تو کسی طرح جائز نہیں کہ ہم تمہارے مذہب کی طرف لوٹ آئیں مگر جب ہمارا پردگار چاہے وہ نہیں چاہے گا آپ دیکھئے کوئی بندہ ہے بہت بڑا ظلیل انسان ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ میرے کیمپ میں آجاؤ تو آپ کہتے ہیں اللہ چاہے گا تمہیں آجاؤ کیونکہ اللہ کبھی نہیں چاہے گا کبھی اللہ چاہے گا نہیں اچھا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْنِ عِلْمًا اللہ نے ہمیں وسیع علم دے دیا ہے بتا دیا ہے حق کدر ہے باطل کدر ہے مثلا اگر آپ کو یا مجھے آجا کوئی آ کر کہے کہ آپ مذہب شیعہ یا مذہب خیر البریہ مذہب امامیہ چھوڑ دیں ہم نہیں چھوڑیں گے اس لئے کہ ہمارے پاس اللہ کی ذات نے وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْنِ عِلْمًا ہر چیز کا علم اللہ نے وسیع دے دیا ہے عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ہم اللہ پر تفکر رکھتے ہیں شوائب کہنے لگے رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنِنَا وَبِينَ قَوْمِنَا بِالْحَقِ بَارِ الْحَا تُو ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرماؤ وَانْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ اور تُو بے تین فیصلہ کرنے والوں میں ہے اس فتح سے مراد وہ فیصلہ ہے حضرت شوائب کی قوم کے جو کافر لوگ تھے انہوں نے کہا لَئِنِ اتَّبَعَتُمْ شُعَيْبًا اگر تم شوائب کو فالو کرلو اِنَّكُمْ اِذَلَّ خَاسِرُونَ تو اس وقت تحقیق تم خسارے والوں میں ہوگے یہ درانے لگے فَآخَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُو بس انہیں زلدنے نے آ لیا فَاسْبَحُفِدَارِحِمْ جَاثِمِينَ اُن دھے مو اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے وہ ہم پجابی پہ کہتے ہیں لملیٹ ہو گئے آپ کے علاقے میں جہدر سے آپ ہیں نا وہ در کہتے ہیں لملیٹ ہو گئے اچھ اللہ دنہ قدبو شوائب بن وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تھا شوائب علیہ السلام کو قَلْمْ يَغْنَوْ فِيْهَا گویا ان بستیوں میں سے کوئی فائدہ نہ ہوا ایسے مرمٹے کہ ان بستیوں میں کبھی کوئی آباد ہی نہ تھا ایسے اللہ دنہ قدبو شوائب بن قَانُوْ هُمُ الْخَاسِرِينَ جنہوں نے شوائب کو جھٹلایا وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے تھی وہ کہہ رہے تھے اِنَّكُمْ اِذَا اللَّا خَاسِرُونَ کہ اے شوائب والو تم گھاٹے میں ہوگے اللہ نے فرمایا کہ شوائب کے مخالب ایک بات آج کے درس میں یہ سمجھ میں آگئی اگر آپ نہ بھی لڑیں اپنے مخالف کے ساتھ تو آپ کے بحاق پر اللہ جنگ فرماتا ہے اللہ جواب دیتا ہے فَتَوَ اللَّا عَنْهُمْ حضرت شوائب ان سے دور ہو گئے تب اللہ کہتے ہیں رخ پیر جانا دفعہ دور کر کے چلے گئے وقالہ اور فرمانے لگے یا قومیں لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ اے میری قوم میں نے تحقیق تم کو پہنچا دی ہے رسالت ربی اپنے رب کی رسالت یعنی پیغام یہ رسول کو رسول اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ پیغامبر وَنَّا سَحْتُ لَكُمْ پچھل درس میں بھی ارز کیا تھا نصیحت کا معنی کیا ہے خیر خواہی وَنَّا سَحْتُ لَكُمْ حضور کی ایک حدیث بھی ہے چند ہفتے پہلے کوٹ کی تھی حضور سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ مَدْدِينُ كُلُّ سارا دین کیا ہے آپ نے فرمایا اَدْدِينُ النَّصِحَ دین نام ہے خیر خواہی کا اگر آپ میرے خیر خواہ نہیں میں آپ کا خیر خواہ نہیں تو دین نہیں ہے نماز روزے سے دین نہیں ملے گا وہ دین کا حصہ ضرور ہے مگر نصیحت یعنی مسلمانوں کی خیر خواہی مومنوں کی خیر خواہی گھر والوں کی خیر خواہی بھائیوں بہنوں کی خیر خواہی صلح رحمی وغیرہ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ عَبَلَّا قُتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَسَحْتُ لَكُمْ فَقَئِفَا سَالَا قَوْمِنْ كَافِرِينَ میں کافر قوم کے لیے کیسے افسوس کروں تو اگر کوئی بندہ کافر ہو گیا جیسے یہ قادیانی ہو گئے تھے تو اب ہم کیا افسوس کریں میرا ایک استاق تھا پروفیسر تھا میرا فیزکس کا اتنا اچھا انسان تھا کہ رہے اللہ کا نام مگر وہ تھا قادیان تو اب اس اچھے کے لیے میں کیا افسوس کروں جیسے آج کل کچھ لوگ مشرق ہو رہے ہیں ہماری قوم کے فَقَيْفَنَا سَالَا قَوْمٍ مشرقین جو قوم مشرق ہو رہی ہو ہم کیسے ان پر افسوس کریں جب پراسس میں ہو تو ہم افسوس کریں گے ان کو بڑھائیں گے جب دفعہ دور ہو گئے تو پھر بڑھانے کی ضرورت بھی نہیں وَمَا اَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَبِيٍ اِلَّا أَخَذْنَا أَحْلَهَا بِالْبَعْسَائِ وَالْظَرَّائِ لَعَلَّهُمْ يَذَّرَّعُونَ اچھا یہ ایک اور اشیو ہے جب نبی آتے تھے اللہ ان قوموں کو مبتلائے مصیبت فرماتا تھا تب ہی اللہ بھیجتا تھا کہ وہ گرگر آئے تو گرگر آنے والوں کی دعا کو اللہ قبول فرمائے دوسرے لفظوں میں جو بھی نبیوں کا ساتھی ہوگا تکلیف میں رہے گا سختی میں رہے گا حضور دیکھ لیں ساری زندگی حضور کس مصیبت میں رہے مولا کائنات کس تکلیف میں رہے بی بی پاک اٹھارہ سال چند مہینوں میں چل بسیں حسن حسین علیہ السلام کا کیا حال ہوا اہل بیت عصمت و تعالت کا آج تک کیا حال ہو رہا ومار صلی اللہ من قریت من نبی اللہ اخذنا اہلا بالبعصائے وضرائے نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر یہ کہ ہم نے پکڑ لیا اس بستی والوں کو سختی سے ذرر سے تکلیف سے ممتلاع مصیبت کر دیا لعلہم یضررون تاکہ وہ گرگر آئیں اللہ کو گرگر آنا اپنے بندے کا بڑا اچھا لگتا ہے حدیث شریف ہے کہ اللہ جب کسی بندے سے عشق کرتا ہے تو اسے مبتلاع مصیبت فرما دیتا ہے تاکہ وہ گرگر آئے اور اللہ اسے سنے محبوب کا گرگر آنا اللہ کو اچھا لگتا ہے تذرع لہذا جب تحجد کی نماز آپ پڑھیں تو گرگر آ کے کبھی کبھی روکے بارگاہ عزدی میں توبہ کی درخواست کریں ثم بدلنا مکان سیت الحسنت حتا فوقالو قد مسعبا انظر راؤ وصرا فقدنا ہم بغتتا وہم لا يشعرون پھر ہم نے اس قوم کو وہ جس میں نبی آتے بدل دیا بدل دیا کرتے تھے برائیوں کو اچھائیوں میں ذرع کو بلاء کو راحتوں میں تو پھر وہ کہتے تھے قد مسعبا انظر راؤ وصرا ہمارے عبا وعداد کو بھی ایسی تکلیفیں آتی رہیں پس ہم نے ان کو پھر جب انہوں نے ایسی حرکتیں کی فاخذنا ہم بغتتا اچانک ہم نے ان کو گرفتار مسئبت میں کر لیا وہم لا يشعرون ثم بدلنا مکان سیت الحسنت پھر ہم نے تبدیل کیا ان کے برے مکان کو اچھے مکان میں برائی کے مکان کو اچھائی کے مکان میں پہلے عذاب آ رہا تھا اب منو سلوہ آنا شروع ہو گیا پہلے زلزلے آ رہے تھے اب کھیتیاں مری اچھی اگنے لگ گئی پہلے مثال کے طور پر تواہ و برباد تھے بارش نہیں ہوتی تھی اب ہم نے ان کے لئے تیل نکال دیا حتی آفاؤ یہاں تک کہ وہ لوگ بڑھ نکلے آگے بڑھ گئے وقالو اور کہنا لگے قدمت صحابہ نظرہ و سرہ ہمارے باپ داداؤں کو بھی یہی کچھ پہنچا تھا ہمیں بھی وہی کچھ پہنچا یہ اچھی بات نہیں تھی کہنا چاہیے تھا یا اللہ معاف فرما دے آگے جو حد سے بڑھ گئے فاخصنا ہم بغتتا ہم نے اچانک بغتا کہتے ہیں اچانک ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا وَهُمْ لَا يَشُعُرُونَ ہم نے عذاب اس حال میں کیا کہ وہ شعور نہیں رکھتے تھے یہ واو واوے حالیہ وَلَوْ أَنَّا عَلَى الْقُرَاءَ مَنُوَتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْمْ بَرَكَاتِ مَنِسْسَمَائِ وَالْعَرْضِ وَلَاكِنْ قَذَبُوا فَاخَدْنَا هُمْ فَاخَدْنَا هُمْ بِمَا قَانُوْ يَقْسِبُونَ یہ ایک اور پیغام ہے اس آیت میں آیت نمبر چھتر میں آیت نمبر چھانوے میں آیت نمبر چھانوے میں پیغام یہ ہے اگر اہلِ ایمان متقی ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَا تو ہم آسمانوں سے برکتیں ان پر نازل کریں تو گویا ہم اگر اپنے رزق کو کم کرتے ہیں تو بجا ہم خود ہیں ہم متقی نہیں ہو گئے اگر متقی ہو جائیں تو جو مؤمن متقی نہیں ہوتے ان سے صرف رزق نہیں چھنتا فَاخَذْنَا هُمْ بِمَا كَارُوْ يَقْسِبُونَ ہم ان کو عذاب بھی کر دیتے ہیں بچے خراب ہو گئے آج میں معذرت سے افسوس سے یہ نقل کر رہا ہوں کہ یہ پچھلے کوئی ایک دو ہفتوں سے عجیب و غریب کیسز میرے پاس آ رہے ہیں ماں نے کیس کیا ہے بیٹے پر بیٹے نے کیس کیا ہے ماں پر بیٹی نے کیس کر دیا ہے باپ پر باپ کو ہتھکڑی لگوا دی باپ نے کیس کر دیا ہے بیٹی پر سگے بھائی سگے بھائی کے اوپر پولیس بلا رہا ہے میاں بی بی کی اوپر بی بی میہ کی اوپر تو ہمیشہ بلاتی رہی اب آج کل بھائی بھائی بہن بہن ایک دوسرے پر پولیس بلا رہے ہیں عجب یہ حالات ہو یہ عذاب الہی نہیں تو کیا ہے آج ایک بچارے بزرگ کی بوڑھے بندے کی کہا علائی مجھے میں ابھی کافی لینے گیا تھا تو رو رہا تھا کہلے گا میرے تین بچے ہیں اور تینوں کافر ہو گئے تینوں میرے بچے کافر ہو گئے تو میں نے کہا میرے بھائی فضوریات میں تو نہیں لگے رہے کہلے گا ہاں ساری سندگی ہم نے فضوریاتی میں گزار دی تو جب ان بچوں کو چھوٹے تھے وقت تھا ٹھیک کرنے کا اس وقت ہم سوشیالوٹی میں لگے رہے یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے فاخذناہم بما کالو یک سبون ولو انہ اہل القرآن اگر بستی والے آمنو مومن ہوتے ہاں ایمان کی شرط تو پہلے بتقاؤ کوئی بھی بستی والے یہ مدین کی بات نہیں یہ تو مدین کا مثال مدین کی ہے کوئی بھی ولو انہ اہل القرآن اگر ان بستیوں والے لوگ آمنو مومن ہوتے بتقاؤ اور تقوی اختیار کرتے ہیں لفتحنا علیہم برکاتم من السما تو ہم کھول دیتے ہیں ان پر آسمانوں سے برکتیں آسمانوں سے ہم رزق بھیجتے ہیں وہ کہتے ہیں نا چھت تھاڑ کے یہی ہے والا عرضے اور زمین سے بھی ہم ان کا رزق نکالتے ہیں برکتیں نکالتے ہیں جیسے کوئلے کی شکل میں جیسے تیل کی شکل میں فلاکل قذبو لیکن انہوں نے تقذیب کی ہماری آیتوں کی فاخذناہم بما کالو یک سبون پس ہم نے انہیں پکڑ لیا ان کے کرتوتوں کے عوض جو بندہ مسلمان ہو کر نماز نہیں پڑھ رہا قرآن نہیں پڑھ رہا بچوں کو سنڈے سکول میں نہیں لے جا رہا حج نہیں کیا زیارت اس نے نہیں کی اللہ رسول کا کہانی مانتا زکاة و خم صدقہ و خیرات نہیں دیتا تقذیب بھی تو کر رہا ہے مو سے کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں اندر سے تو دل سے تو جھٹلا رہا ہے اسلام آخری آیت دو آیتیں کہ یہ بستیوں انہیں نہیں جانتے تھے کہ ہمارا عذاب آ جائے گا بس کہتے ہیں عذاب ہمارا عذاب آ جائے گا بیاتا رات میں و ہم نائمون اور وہ سوتے ہوں گے ایسے ہوتا تھا شاہ صاحب سوتے میں خان صاحب سوتے میں سو رہے ہوتے تھے صبح مرے ہوئے ہوتے تھے ایسے ہوتا تھے کیا یہ غافل تھے اس بات سے افا امین آہل القرآن انہیاتیوں با سنا بیاتا و ہم نائمون نائمون یعنی سوئے ہوئے ابا امین آہل القرآن کیا یہ بے خوف تھے امن میں تھے بستیوں والے انہیاتیوں با سنا کہ ہمارا عذاب ان کو اجائے زحان زحان کہتے ہیں چاشت کا وقت عید و زحان اور اس حال میں کہ وہ اس وقت کھیل رہے ہوتے تھے دیکھئے عذاب بتا کے نہیں آتا کبھی اس وقت آ جاتا ہے آپ کھیل رہے ہو کبھی اس وقت آ جاتا ہے آپ سو رہے ہو کتنے میرے دوست اب آپ مر گئے دنیا سے سوے بچارے اٹھے ہی نہیں سو گئے اٹھے ہی نہیں ہمارے ایک کلاس فیلو تھے بچارے وہ ٹرین میں بیٹھے ایران سے آ رہے تھے ٹرین میں بیٹھے کوئٹہ سے ٹرین آ رہی تھی پنڈی پنڈی کے رہنے والے تھے شاہ صاحب تھے پنڈی پہنچے تو مر چکے تھے کتنے لوگ ایسے ہیں رات کو سوتے ہیں صبح اس لئے حکم ہے کہ رات کو سوئیں تو حضو کر کے سوئیں سورہ اخلاص پڑھ کے سوئیں سبحان اللہ والحمدللہ والا علیہ اللہ والاکبر پڑھ کے سوئیں دروت پڑھ کے سوئیں استغفار پڑھ کے سوئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سوئیں اللہ وصلہ علیہ محمد وآل محمد پڑھ کے سوئیں عرصہ دراز سے میری یادت ہو گئی ہے سونے سے پہلے ساری چیزیں پڑھنے کے بعد پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ وصلہ علیہ محمد وآل محمد کہ اگر نبی اٹھوں تو فرشت و گوہ رہنا مسلمان بھی ہوں اور محمد وآل محمد کا ماندے والا بھی اللہ آپ سب کو زندگی لمبی دے انشاءاللہ کیا وہ انہیں ہی سمجھتے بے خوف تھے اس چیز سے کہ اللہ کرتب بھی دکھا سکتا ہے تم کرتب نہ دکھاؤ اللہ کو اللہ بھی کرتب دکھاتا ہے اللہ کے کرتب سے اپنے آپ کو نہیں چاہیے کہ وہ بے خوف ہو جائیں اور نڈر ہو جائیں ایسا نہیں کرنا چاہیے نہیں چاہیے کہ وہ نڈر ہو جائیں مکر خدا سے فلا یا منو مکر اللہ اور نہیں ہوتے نڈر اللہ الکوم الخاسرون مگر وہ جو کہ گھٹا اٹھانے والی خوف بس یہاں تک آج کافی ہے کیونکہ آج درس ہے حج کا بھی اللہ کریم محمد وآل محمد کے دفعہل میں جتنے مومنی اکرام اس وقت تشریف فرما ہے اسٹوڈیو میں البہدی سیمیلری کہ اس اسٹوڈیو میں اللہ ان سب کو آپ سب کو جزائے خیر دے اور جنہوں نے آن لائن سنا دیکھا ہے یا بعد میں سنے دیکھے اللہ ان کو بھی عجر جزیل دے خاص طور پر سیدلطاف صلی اللہ علیہ وسلم شاہ صاحب کو عبد المقید خان کو منظور میاں کو ملک حسن رضا کو اور مجھے اللہ جزا دے اس درس کی اور جو ہمارے اور دو چار مومنین آتے تھے وہ گئے وہ میں سفر بے اللہ ان کا سفر بے خیر کرے اللہ قریم محمد وعال محمد کے تفیل میں ہم سے راضی اور خوشحال ہو ہمارے گناہ معاف فرمائے ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرمائے ہمارا خاتمال الخیر فرمائے حج و منظیارات کی سعادت ہمیں نصیب فرمائے امام الاسر کے ظہور میں تاجیل فرمائے ہمیں آپ کے آمان و انصار میں شمال فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم والسلام علیکم ورحمت اللہ